یعقوب علیہ السلام کے جو نو بیٹے تھے وہ تھے صحتمن طاقتور لمبے اور یہ تھے چھوٹے تو وہ جو نو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے حسد کیا کرتے تھے جیلیسی جیلیسی کس بات پر کہ اببہ کے آنکھ کا تارہ یہ زیادہ ہے اور ہم کم ہیں اببہ کی آنکھ کا تارہ وہ زیادہ کیوں تھے اس لیے کہ ان میں نیکی طہارت پاکیزگی یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ نظر آتی تھیں بعض بچے جو اچھے ہوتے ہیں بچپن سے ہی اچھے ہوتے ہیں بچپن میں ہی ان میں کچھ ایسی کالٹیز ہوتی ہیں کہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ نیچر کے لحاظ سے بہت اچھا ہے بچے تو ویسے سبھی نیچر کے لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ زیادہ ہی اچھے ہوتے ہیں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی آپ سوانے اگر پڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ بچپن سے ہی بہت اچھے تھے ہزار میں اپنے والد سے کوئی چیز نہیں مانگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے بچہ کچھ چیز دے کے مانگے نہیں بچپن میں کہ مانگنا نہیں ہے بس کبھی نہیں مانگا اب بس ہے کہ یہ دے دو تو یہ بچپن سے ہی تھا تو یوسف علیہ السلام میں بچپن سے ایسی صلاحیتیں تھیں کہ اببہ کی توجہ محبت ان کی طرف زیادہ ویسے شریعت کا اصول ہے کہ اولاد میں برابری ضروری ہے کسی بچے کو زیادہ لاد دینا کسی کو کم دینا اس سے بچے احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ زیادہ ان کو پروٹوکول دیتے تھے محبت یہ غیر اختیاری چیز ہے اس پہ کنٹرول نہیں ہے محبت بعض دفعہ کسی سے زیادہ ہوتی ہے اور کسی سے کم اب اس محبت میں بھی بعض دفعہ دینداری کی بنیاد پہ صلاحیتوں کی وجہ سے محبت ماں باپ کو کسی بچے سے زیادہ ہوتی ہے بعض دفعہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ایک کماؤ پتھ ہوتا ہے اور دوسرا بے روزگار یہ بھی ہوتا ہے ایک کما کے کھلا رہا ہے اور دوسرا محنت کے باوجود پتھ اس کے مقدر میں رزق نہیں ہے تو جو کماؤ پتھ ہے پتھ یہ پتھر کا مخفف ہے پنجابی میں بیٹے کو پتھر کہتے ہیں تو پتھر کی شورٹ فارم اس کا ساشا کیا ہے پتھ تو جو کماؤ پتھ ہے وہ باپ اور ماں کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے جو صحیح طرح سے کما کے نہیں کھلاتا اسے گھر میں بھی گالیاں سننے کو ملتی ہیں محلے میں بھی ہر جگہ سے دھکے پڑھتے ہیں اس بجائے حالانکہ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوتی تو بعض دفعہ اس لئے محبت زیادہ ہوتی ہے کسی سے لیکن یہ محبت کی بنیاد اچھی نہیں ہے انبیاء کو اگر اس بیس پہ محبت ہوتی تو یعقوب علیہ السلام کو نو بیٹوں سے زیادہ ہوتی تب ہی تو وہ کہہ رہے تھے وَنَحْنَوْا ہم طاقتور جماعت ہیں گھڑوں میں جھگڑوں میں لڑائیوں میں باپ کے کام آئیں گے یہ کہاں سے کام آئے گا باپ کے تو چھوٹا ہے سمجھ لیں تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کی سیرت پہ اگر چلنا ہے تو صلاحیتوں کی بنیاد پہ محبت زیادہ کیا کرو باقی چیزوں کو دوسرے درجے میں رکھا کرو وہ بھی ہونی چاہیے لیکن دوسرے درجے میں تو اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا اِنِّي رَعَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا اببا کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں اببا کو آکے بتایا باپ بھی پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہت پیارا خواب ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے یجتبی کا ربکا میری اولاد میں اللہ نے تجھے سیلیکٹ کر لیا ہے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُكَ ایسا لگتا ہے کہ تیرا رب اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا میری اولاد میں اللہ نے کس کی سیلیکشن کی ہے تیرے لیے وَيُطِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبِ اور اللہ اپنی نعمت جو اس نے ابراہیم اور یعقوب کی آل پر کی وہ تیرے ذریعے سے تمام کرے گا جیسے وہ نعمت چلی آ رہی ہے نا اب وہ تجھ پر ہوگی وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور اللہ ہر پیغمبر کو کوئی موجزہ دیتا ہے اللہ تجھے یہ موجزہ دے گا کہ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دے گا دیکھو کیسے ان کا ذہن گیا نا کہ خواب کی تعبیر سے انہوں نے اندازہ لگا لیا بھئی یہ سچا خواب ہے اور اس کی یہ تعبیر ہے اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا فن اللہ سکھا دے گا جب بھی یوسف علیہ السلام نے کوئی تعبیر بتائی وہ سو فیصد سچی نکلی ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں آگے چلتا ہوں دیکھو کبھی کسی کے بارے میں برا خواب آئے نا تو بتایا مت کرو یہ بڑی بے وقوفی اور پرلے درجے کی ہماقت ہے کسی کو الٹا سیدھا دیکھو خواب میں بتا رہے ہیں میں نے یوں دیکھا ہے آپ کو اس کی نحوست ہوتی ہے ایک آدمی کسی کو فون کر کے کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے ہاں 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 ہسر ہے تو میں نے کہا تم بے وقوف ہو اس کو تم بتا رہے ہو کہ اس نہیں بھی دینی ہوگی تو اس کے لا شرور میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو ایسی چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں اللہ کے بندوں کسی نے خواب میں دیکھا فلاں کی بیوی کو طلاق دے دی اس کو فون کر بولو میرے پیٹ میں مروڑ تھا پتہ نہیں کیا آگیا خواب میں مجھے اچھے خواب بتانے چاہیے برے خواب اور میاں بیوی میں لڑائی والا یہ تو میاں بیوی میں لڑائی والا خواب ہو گیا بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا انسان بتا کے اگلے کو ویسی پریشان کر دیتا ہے اگلہ کہتا ہے یار کچھ وہ نہیں بھی ہوتا نا تو کیا کرتا ہے وہ دے دیتا ہے کہ خواب آیا بھئی کیونکہ آج کل لوگ خواب پر قرآن و حدیث سے زیادہ یقین کرتے ہیں تو وہ پیغمبر کا خواب تھا بھائی تو علماء نے لکھا ہے کہ برا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اچھا بات یہ چل لی تھی تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا فن سکھائے گا ادھر اچھا یہ بھی کہہ دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا کیونکہ وہ اور زیادہ حسد میں آ جائیں گے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا جو اس میں اسباق ملیں گے نا اس واقعے میں وہ بھی میں آہستہ آہستہ بتاتا رہوں گا اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہر ایک کے سامنے نہ اپنی تعریف کرنی چاہیے نہ اپنی کوئی نعمت بیان کرنا چاہیے جو محبت کا والے لوگ ہیں وہ آپ کی تعریف سن کے خوش ہوں گے جو حسد والے لوگ ہیں وہ نظر لگائیں گے آپ کو وہ کیا کریں گے اپنا کاروبار دکھا رہے ہیں ہر ایک کو جا کے چھت پہ یہ دیکھو ایک صاحب مجھے اپنی چھت پہ لے گئے بڑا بزنس ماشاءاللہ ان کا پرندوں کا لاکھوں کی آمدن ان کی مجھے لے گئے بڑا انہوں نے چلتا وہ اپنا بزنس دکھایا کہنے لگے آپ کو لے کے آ رہا ہوں ورنہ کسی کو لاتا نہیں ہوں یہ چھپایا بھائی میں نے میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں مجھے پتہ آپ کی نظر نہیں لگے گی ٹھیک ہے نا ان کو یقین تھا کہ بھئی یہ مولی صاحب بیچارہ کیا نظر لگائے گا ٹھیک ہے نا تو بہت اچھا کہ شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ خامخہ میں شو بازیاں مت کرو کوئی ضرورت ہے تو ایک الگ بات ہے خامخہ میں لوگوں میں دکھا رہے ہیں میری ادنی میری یوں میری یوں میری یوں لوگوں کو حسد ہوتا ہے محبت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے آپ کے غم کو دیکھ کے رونے والے تو آپ کو مل جائیں گے آپ کو ہستا دیکھ کے ہسنے والے بہت کم ہوں گے لوگ کہیں گے ہس کیوں رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیوں ہس رہا ہے اتنے تھوڑے پیسوں میں کیوں ہس رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس پہ لوگوں کو وہ ہوتا ہے جیلیسی ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ ما شاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے بار بار کہتا ہوں جو بیان سننے والے ہیں ما شاءاللہ وہ سارے اچھے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو مت سنانا ادھر بھائی ویسے ہی پلان کر رہے تھے کہ یا رب کا لادلہ زیادہ ہی ہے دیکھو پہلے زمانے میں باپ کی کتنی عظمت تھی لوگوں کے دلوں میں کہ اولاد باپ کا نور نظر بننا چاہتی تھی آج کل باپ کو لفٹ کرانا اولاد نے چھوڑ دیا ہے اور پتہ ہے یاقوب علیہ السلام کے بچے ان کو لفٹ کرانا کیوں چاہتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ زیادہ تھے جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو کمپیڈیشن اسی حساب سے ہوتا ہے ایک دو بچوں میں یہ محبت نہیں ہوتی باپ کی عظمتی ماں کی عظمتی جب ہی ہوتی ہے جب ماں تحت زیادہ ہوں آئی نا سمجھ میں نہیں آئی تو رہنے دیں اب کیا ہے کہ سارے بھائی مل گئے انہوں نے پلین بنایا میں اگر آیتیں قرآن کی پڑھوں گا تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا میں جلی علی بس مفہوم مختصر بیان کرتا ہوں یہ قصہ میں نے واقعہ میں نے پچھلے سال بہت ڈیٹیل میں بیان کیا یوسف علیہ السلام کا وہ بھی آپ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں تو بھائیوں نے پلین بنایا اور یہ ارادہ کیا اُقتلو یوسف یوسف کو قتل کر دو یا ایسی زمین میں ڈال دو جا کے کہ باپ بھول جائے اس کو نتیجہ کیا نکلے گا یخلو لکم وجہو ابیکم تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لئے خاص ہو جائے گا اس کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گا ایک نے مشورہ دیا کہ بھئی قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارا جو مقصد ہے وہ تو قتل کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے ہم اسے کسی کونے میں ڈال دیتے ہیں اور مسافر لوگ آئیں گے اسے اٹھا کے لے جائیں گے پہلے زمانے میں تو غلام بکتے تھے تو غلام بنا کے کہیں بیچ دیں گے ہماری نظر سے دور ہو جائے گا کیونکہ یعقوب علیہ السلام رہتے تھے گاؤں میں اور خرید و فروغ کہاں ہوتی ہے شہروں میں تو کہیں شہر لے جا کے بیچ دیں گے بل آخر وہ اببہ کے پاس آئے اور اببہ سے کہنے لگے اببہ آپ کو کیا ہو گیا آپ جو ہے ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتے چھوٹے بچے یوسف کے بارے میں اس کو لے جاتے ہیں ہم تھوڑا جنگل میں کھائے گا پیے گا اور وہاں جا کے ہم کھیلیں گے کودیں گے انجوائے کر لے گا تھوڑا سا اببہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھالے جنگل میں لے کے جاؤ گے انہوں نے کہا اتنے بڑے بڑے بھائی جس کے موجود ہوں ان کے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھالیں تو ہم سے زیادہ بتر تو پھر کوئی ہے ہی نہیں دیکھو جب بھی کسی کا فساد کا پروگرام ہوتا ہے نا تو کیسے اسٹائل میں وہ بات کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی it isn't possible یہ تو ممکن نہیں ہے تو کیا ہوا لے گئے ان کو ببہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی جب لے کر گئے ہیں اور ان کو کوئے میں ڈال دیا تو شام کو واپس آئے ہیں روتے ہوئے اور قمیز پہ یوسف علیہ السلام کی قمیز پہ خون لگا دیا جھوٹا کہیں سے لے کے اور کہنے لگے اِنَّا ذَحَبْنَا نَسْتَبِقُ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے یوسف کو ہم نے اپنے گھر سامان کے پاس چھوڑ دیا اور بھیڑیا اس کو کھا گیا اور کہنے لگے وَمَانْتَ بِمُؤْمِلِ اللَّنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ اببا ہم کتنا ہی سچ بول رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے کیونہ آپ ہمیں ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا اس گھر میں لوگ ایسی کہتے ہیں نا ہماری تو کوئی ویلیو اس گھر میں ہے ہی نہیں میں تو کچھ بھی بولوں گا ہم تو یہی بولیں گے جھوٹ بول رہے ہوں یہی بولو گے کہ کیا بول رہا ہوں جھوٹ اس سے ہمیں کیا پتا چلا نمبر ایک تفریح بھی جائز ہے پیغمبر اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں جنگل میں تفریح کے لیے تو کوئی مولوی بچارہ اگر پکنک پہ چلا جائے تو اس پہ انگلی بولو نا مت اٹھایا کرو کوئی سویمنگ پول میں تہر لے بچارہ کہیں یا کوئی پکنک پہ چلا جائے شیر دیکھنے لومڑی دیکھنے یہ جنگل میں چلا جائے تو یہ تخوے کے منافی نہیں ہے اگر یہ تخوے کے منافی ہوتا تو یا خوب علیہ السلام اپنے بچوں کو پکنک پہ نہ بھیج دیں ہاں جائز پکنک ہونی چاہیے نا جائز نہیں ہونی چاہیے